جی تو منٹ مارگریٹا بنانے کے لیے میں نے توڑ لیا ہے لیمون کافی سارے اور ابھی میں توڑوں گی پدینہ بھی اور آپ کو دکھاتی جاتی ہوں کہ ابھی میں ملتان آئی ہوں ہی اپنے گھر تو کتنا ماشاءاللہ سے پھل لگا ہوئے ہر چیز کو ادھر گریپ فروٹ دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں کین یو سی یہ والا گریپ فروٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے کتے سارے لگے ہوئے ہیں اور یہ اتنا بڑا اور اتنا میٹھا ہو جاتا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آگے ہم آ جاتے ہیں تو ادھر کیلہ لگا ہوا ہے لیکن ہے بہت چوتو چوتو سا کیوت سا اور اس کے ساتھ ہی اب دیکھ لیں انجیر بھی لگ گئی ابھی پک نہیں ہے کچھی کچھی ہے تو ابھی کھا نہیں سکتے اس کو اور انگور کی بیل پہ بھی میں نے دیکھا ہے ابھی کہ بورا نہیں شروع ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ انگور کی بیل بھی لگ گیا ہے کتا خوبصورت ہے اور یہ کالا ہمارا ہمارا ہمارگریٹا بنانے لگی ہوں منٹ مارگریٹا تو میں نے یہاں سے تھوڑا ہے تھوڑا سا پلینہ اور یہ لگی ہے لیمو یہ تو مس ہوتے ہوتے رہ گیا یہ ایک پیارا سا کیوٹ سا آڑو بھی لگا ہوا ہے اور ایک اور بھی لگا ہوا ہے وہ میں ذرا ڈھونڈ بھی ہوں کہ یہ رہی ہے دو تین لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پیارے آڑو ماشاءاللہ دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ کالا شہتوت لگتا ہے اس درخت کے اوپر اور ماشاءاللہ سے بہت سارا شہتوت لگاوا ہے اور یہ اتنا سارا جایا بھی ہو گیا یہ اتنا سارا پل نیچے بھی گر گیا ہے اب میں آپ کو کلوز اپ دکھاتی ہوں جو میں نے اتروایا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہم افتاری میں کھانے والے ہیں یہ مسمی ہے یہ بھی لگ گیا ہے اور یہ اس طرف ہے کنوں اس کے اوپر بھی چھٹے 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 بٹس آگئے ہیں یہ آم کا ہمارا نیا پودا ہے اس کے اوپر بھی بورا آگئی ہے یہ ہے جی ریڈ بلڈ کا درخت ماشاءاللہ سے اس کا یہ پہلا پہلا پھل ہوگا اور میں آپ کو قریب سے دکھا دیتے ہیں جو ماشاءاللہ کتنا پھل دینا اس نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی نظر وقت سے بچائیں یہ ہمارا آم جس نے بھی کافی پھل اٹھائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ ہے جی اپنی لیچی اس کا اس دفعہ پہلا پھل ہوگا حالانکہ یہ کافی پرانا درخت ہے لیکن اس کا پہلی دفعہ پھل ہوگا ہمارے پاس اور آئی ہوپ کہ میں اس کو انجوئی کر سکوں اور یہ اپنے گارڈن کے پاس والی روم کی ونڈو میں میں نے کہا میں بھی اپنے آپ کو شوٹ کر لوں تھوڑا سا یہ میرا لان اور یہ میں ہے 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 یہ آگیا جی ان کا فوڈ کوٹ ہے 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 یہاں پر یہ نشات سکول بننا ہے یہ اس کا کیمپس ہے اور یہ یہاں پہ کچھ مارکٹ ٹائپ بننا ہے شاپنگ آرکیٹ بسکلیس کا نام رکھا جائے گا ہے 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 موسیقی موسیقی اور بس قریب ہی ہمارے زو ہے جو کہ بہت ہی فیرمیس ہے کافی بار وزیٹ کر چکی ہوں میں اور بہت اچھی ریکمینڈیشن ہے بچوں کو لے کے آنے کے لئے بہت کچھ ریکمینڈیشن ہے اور یہ بیچ میں ہر چاک پر انہیں کچھ سومینئرز بنائے میں آبیسلی اس کو آپ پہچانتے ہی ہوں گے پشاور کا سب سے اپورٹنی سومینئر ہے اور یہ ہے جیزو موسیقی 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 اس سے آگے بھی بہت زیادہ کمرشل ہی لیے کہ کنسٹرپشن نہیں ہوئی ہے آہستہ آہستہ ہو جائے گی اور یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے لیفٹ سائٹ پر رومینزہ گولف کورس آئے گا جو کہ یہاں کی سب سے امپورٹنٹ اور سب سے ایکسپینسی لوکیشن ہونے والی ہے ساری اگر آواز میری آپ لوگ کو کلیر نہ آ رہی ہو میں اسی لیے کوشش کرتی ہوں کہ میں ویڈیو پہلے شوٹ کر لیا کروں بعد میں وائس آور کیا کروں لیکن آج میں نے سوچا ہے کہ آج میں ساتھ ساتھی وائس آور کروں گی اور آج ہی ایک ٹرک نے آ کے ماشاءاللہ سے اپنا وائس آور دے دیا ابھی بہت زیادہ دیولپمنٹ نہیں ہوئی جیسے جیسے ہوتی جائے گی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی یہ ایک خوبصورت سا گلاک ڈاور ہے تھوڑی سی لائٹس کے پاس کافی زیادہ ہیں میں تھوڑا سا کلوز اب کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو ماشاءاللہ بہی پیٹی دن کے ٹائم تو اور بھی خوبصورت لگتی ہے یہ چھوٹو سی بیلڈنگ اب یہ جو روڈ ہم نے ڈرن لی ہے یہ جائے گی گی گولف کورس کی طرح لیکن کیونکہ ہم نے وہاں نہیں جانا ہم نے اس سے پہلے جانا ہے تھوڑا سا تو وہاں تک ہمیں شک نہیں کر سکھوں گی انشاءاللہ next time ہمیں ملتان آنگی تو پھر میں آپ کو رومینزہ ضرور visit کراؤں گی ابھی آپ سے یہ روڈ کا آبیو لے لیں دور تک بھی کافی روڈز بغیرہ کافی کافی کنسٹرک ہو گئی ہیں یہاں پہ but i think ویلاز ابھی بہت زیادہ اس سائید بے کنسٹرکٹ نہیں ہوئے کامرشنی روڈز بے کنسٹرکٹ نہیں ہوگی